اور یہ دوسرے سبدوں میں یہ کہیں کہ منوس جیون کا مولکار یہ ہی انہ ہے وہ کونسا ہے وہ ستسن سے پتا چلتا ہے کہ آتم کا لان کروانا یہ منوس جیون کا مکھہ ادیسے ہے اور اسی کے لیے منوس جیون کا ایک سو اوسر پرابت ہوتا ہے اس سو اوسر کو ہم ستسن کے ابحاؤں سے تتوہ گیان نا پرابت ہونے کے کارن پس وہ پکشیوں جیسی کریاؤں میں ہی ویرت کرتے لے جاتے ہیں اور جس دن ستسن پرابت ہوتا ہے ستسن کے ورچن ہمارے ہر دیمہ پہنچتے ہیں آتمہ اگیاں سے جاگ کر گیاں گرہن کرتی ہے اس سمیں اس کو پچھلے گئے ہوئے سمیں کا بہت پستہ تاپ ہوتا ہے گناتما ہم کہاں رہ رہے ہیں یہ کیسا لوگ ہیں اور یہاں زنم مرتو ہو رہی ہے کسی بھی پرانی کو ایک سیکنڈ کا یہ وشواس نہیں کہ میں یہاں رہوں گا کہ نہیں رہوں گا اور ہم پھر بھی سترک نہیں ہو رہے ہیں ہمیں ہمارے اندر ڈر نہیں رہا اتنا تو ڈر ہے کہ میری مرتو نہ ہو جائے انیہ کی ہوتی ہے تو کارن جان کر ہم سنتوشت ہو جاتے ہیں کہ کیسے مرتو ہوئی روگی تھا اچھا روگی تھا دوسرے کی پتا لگتا ہے کیسے مرتو ہوئی درگٹنا ہو گئی اچھا درگٹنا سے ہو گئی تو ہمیں یہ چنتہ نہیں بنتی کہ کبھی ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوگا تو یہ سب کارن کیا ہے اس کا ایک کارن تو یہ ہے کہ اس کا وکلپ کا گھان نہیں تھا ہمیں کہ یہ تیسا سب کے ساتھ ہوتا ہے ہوتا رہے گا اس کا وکلپ کیا ہے یہ گھان نہیں تھا اور یہ گھان ہوگا اب ستسنگ سے اور ستسنگ بھی سوے میں آکر کے کیول پرماتما ہی فرماتے ہیں پورن پرماتما ہی سوے میں آکر کے ستسنگ یعنی تتوے گھان پرچار کرتے ہیں اس پرماتما کے اترکت جو بھی ستسنگ کا نام لے کر کے وچن سنائے جاتے ہیں وہ ستسنگ نہیں ہوتا وہ جنتہ کو مسگائیڈ کرنا اور ستسنگ سے دور رکھنا ہی وہ ان وچنوں کا کاریہ ہوتا ہے جیسا کہ آپ جی کوئی ستسنگ سننے کو پرابت ہوا اور یہ داس وہ ستسنگ سناتا ہے جو پرماتما نے آکر کے سوم اپنے مکھ کمل سے بولا تھا جس کے وشے میں شریمت بھگوت گیتہ ادھائے نمبر چار کے سلوک نمبر 32 میں کہا ہے کہ اردن جو تُو نے ابھی گیان سنا گیتہ جی ادھائے نمبر چار کے سلوک نمبر پتیس سے لے کر اکتیس تک یگوں کی جانکاری آپ نے سنی یگمین دھارمی کنسٹھانوں کی جانکاری تو کوئی کسی پرکار سے سادھنا کرتا ہے کوئی کسی پرکار سے کوئی دیوتاؤں کی پوزہ کرتا ہے کوئی کیول سواجھائی ہی کرتا رہتا ہے کوئی پرانایام کر کے ہی سنتوشت ہے کوئی اینسا بادی تکشن ورت رکھتا ہے جیسے مو پا پٹی باندھ کے ننگے پیروں گھومنا اور یہ سبھی سادک اپنی اپنی کریاؤں کو پاپ ناسک جانتے ہیں پاپ ناسک کار تھا پرماتما پرابتی جب جیو کے پاپ ناس ہو جائیں گے یعنی یہ سدھ ہو جائے گا تب پرماتما ملے گا ہوں کیونکہ گیانی وہ ہوتا ہے جس کو یہ گیان ہو جائے کہ منوس جیون کا اودیس یہ کیا ہے اس کو اودیسی کا پتہ لگتا ہے کہ اودیسی کے اور یہی ہے کہ موکس ہو زنم اور مرتو سے چھٹکارہ ہو اور ویدوم لکھا کہ زنم اور مرتو کا چھٹکارہ تو کیونکہ پرمکسربرم کی سرن میں جانے سے ہوگا ایک ویچار کرنا پہنے آتما ہوں جیسے ابھی آپ کو سنایا کہ اٹھار میں جائے کے بے سٹھ میں سلوک میں کہا ہے کہ اردون تو شروعہ بھاو سے اس پرمیشور کی سرن میں جا اس کی کرپا سے ہی تو پرمسانتی کو اور سناتن پرمدھام کو پرابت ہوگا گیتہ جیدہ نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار میں کہا کہ اٹھے لٹکے سنسار اپی برخس کو جو جانتا وہ تتو دفسی سنت ہے اس کے سب بھی بھاگ بتا جیتا ہے تو اس کے پرستاد پرمیشور کے اس پرمپدھ کی خوض کرنی چاہیے تتو دفسی سنت کی پرابتی کیوں پرانت جان جانے کے بعد صادق پھر لوٹ کر کبھی سنسار میں نہیں آتے اور اپنی جانکاری تو تھے جائے کے پانچ میں اور نوم میں سلوک میں دوسرے جائے کے بار میں سلوک میں دس میں جائے کے دوسرے سلوک میں گیتہ گیا انداتا کہتا ہے اردن تیرے اور میرے بہت جنم ہو چکے تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں تو اسے سے دو گیا کہ وہ اپنے سے کسی انے پرم اکثر برم کی طرف سنکیت کر رہا ہے کہ اس کی سن میں جانے سے موکس ہوگا تو ان گینی آتماؤں نے ویدوں کو پڑا کیونکہ یہ سریمت بکوت گیتہ چاروں پویتر ویدوں کا سارانس ہے کوڈ برڈ اسمہ دھیک ہے اور اس کو تتو درسی سنت ہی جان سکتا گیتہ گیان داتا بھی اپری چیت ہے اس نے اپسن چھوڑ دیا ہے کہ تتو درسی سنت بتائے گا تو ان گینی آتماؤں کو جنہوں نے ویدوں کو پڑھا اس میں ان کو یہ جانکاری ہوگی کہ تین نو گن کی بکتی نہیں کرنی تھی ہے اسے موکس نہیں ہو سکتا پھر ان کو یہ بھی گیاں ہوا کہ مونس جیون کیول موکس پرابتی کے لیے پرابت ہے پھر ان کو ویدوں سے یہ بھی جانکاری ہوئی کہ پورن موکس تو اس سمرج سکتی سے ہوگا پورن پرماتماں سے ہوگا اب چاروں ویدوں میں کیول وی آف ورسپ تو برم تک کی ہے اور جانکاری پرمکسر برم کیتے ہیں دیکھ اب ان کو تتو درسی سنت نہیں ملا رسیوں کو گینیوں کو تو اس بسوے میں اکیش برمان میں اس نام کے دان کرنے کا اس داس کے تریف کوئی دکاری نہیں ہے اور یدی کوئی نکلی اس داس سے یہ منتر سبھی پرابت کر کے اور اپنے آپ دکان کھول کے بیٹھ گیا نام دیرنے لگ گیا کسی کو تو وہ سب سے بڑا دوسمن ہے مانو سماز کا اپنا ناز کرے گا اور سو دو سو آزار کو اور خراب کر کے ان کا بہار بیش روپے لے گا تو ان سے بھی ساو دھان رہنا ہے ایسے نکلیوں سے بچنا ہے اور بچانا ہاں اپنے بھائی بہنوں کو ماننا ان کو پیار سے دیکھو یوں مار گا پیار کا اس میں دھکا نہیں چلے گا وگوان کا انوبند ہے اس کال کے ساتھ ایک اگریمنٹ ہے کہ زبردستی نہ کرنا تو آپ نے اس فارمولے کو بنانا ہے زبردستی نہیں کرنا پیار سے سمجھانا ہو سچا ہے کوئی گالی دے آپ نے برا بولا ہے اب جیسے ایک چھوٹا سا بالک ہے اور اگنی میں ہاتھ دینے چلا ہیٹر جلے تھا ہیٹر کی طرح بھاگ رہا ہے اور اس کو اٹھا لیا بڑے بھائی نے بہن نے یا پتا نے اور وہ رو رہا ہے مجھے چھوڑ دے اور وہ ادھر سے بالک ہے نادان تھپڑ بیمار راشر میں مجھے چھوڑ دے تو ہم نہیں چھوڑ سکتے اس کا برا بھی نہیں مان سکتے کہ بالک اس کو پتا نہیں اور ہم چھوڑ دیا تو جلے گائی ہو تو یہ کہتے ہیں نا بھاؤناوں کو ٹھیس پہنچاتا ہے رامبال رامبال بھاؤناوں کو ٹھیس نہیں پہنچاتا آپ کا جیون بچاتا ہے